غزوہ احضاب جنگ خندق اسی لئے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی البتہ وہ بد پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انزمام کاملی ثبوت پیش کرنے کے لئے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا بہرحال یہود کی احض شکنی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیقی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریضہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نکتہ نظر سے جو اتنا مناسب ہوا اختیار کیا جائے چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لئے حضرت سعید بن معاف، سعید بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریضہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں تاکہ لوگوں کی حوصلے پس نہ ہوں اور اگر وہ اہد و اپیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کی درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا جب یہ لوگ بنو قریضہ کے قریب پہنچیں تو انہیں انتہائی خواست پر آمادہ پایا انہوں نے علانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنت کی کہنے لگے اللہ کا رسول کون ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی اہد ہے نہ پیمان یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کا عزل اور کارا مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل اور کارا نے صحابہ رجی کے ساتھ بد اہدی کی تھی اسی طرح یہود بھی بد اہدی پر تلے ہوئے تھے باوجود یقع ان صحابہ کرام نے اخبائی حقیقت کی کوشش کی لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفنا خطہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دو چار تھے پیچھے بنو کریزہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا آگے مشرقین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد اہد یعودیوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت استراب پرپا ہوا جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور جب نگاہیں کج ہو گئی دل حلق میں آگئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اس وقت مومنوں کی آدمیش کی گئی اور انہیں شدت سے جنجوڑ دیا گیا پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر وکسرہ کے خزانے پائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشا پاک خانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشرف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھر کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر آئیں نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکر رہے تھے اور وہ پس پائی کی سوچ رہے تھے انہی لوگوں کی بارے میں اللہ تعالی نے یہ اشارت فرمایا ہے وَإِذْ يَكُولُ الْمُنَابِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا رَزُمَّا وَعَدًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ كَالَتَّائِ فَتُمْ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَمُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيْكُمْ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَكُولُونَ إِنَّ بُجُوتَنَ عَوْرَ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَوْرَ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مباری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں اور جب ان کی ایک جماعت میں کہا کہ اے اہلِ اسرب تمہارے لئے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں لہٰذا واپس چلو اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے یہ لوگ محض پرار چاہتے تھے ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کریزہ کی بد اہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھاپ لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقت پر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کے خوشکبری سن لو اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالہ سینیمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزوں کے طور پر مدینہ کی نگرانے کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دے کر یہود کی طرق سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے بھائیو آج کے لیے اتنا کافی ہے اور اگر آپ پار جلد ہی آ جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے اپنا دیر ترہ خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ